بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جون انیس سو چوہتر کی تیس تاریخ ہے اور درش قرآن کریم کا آغاز سورہ یوسف کی آیت چیزون سے ہو رہا ہے ٹویل آور پائیس پور پچھلے درش میں وہ جو اسطلاحات ہیں ہمارے ہاں نفس امارہ نفس لغوامہ نفس مطمئنہ وہ پورا درش انہی اسطلاحات کی تشریح اور تبلین میں گزر گیا تھا ہم آگے نہیں بڑھے تھے آج اسی سلسلہ ذرنی کی اگلی کڑی ہمارے سامنے آتی ہے تجدید داستاز کے لئے عرض کر دوں بات یہ ہوئی تھی حضرت یوتف علیہ السلام قید میں تھے وہاں باتشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے ان کا وہ قید کا ساتھی گیا تھا جسے انہوں نے اس قید خانے میں ہی دواز کہا تھا بندو نصیح کی تھی اگلی بات صرف جو اہم تھی اس میں اسے سن کے جب باتشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے جہوروں کا ایک شخص قید میں پڑا ہے جاؤ اسے لے آؤ میں اسے مجدد اور مقرم بناوں گا تو وہاں سیدھت یوتفی اپنی بلندیوں پہ آئی اور آپ نے یہ کہا کہ میں باتشاہ کے رحم و کرم سے قید سے باہر نہیں آنا چاہتا اسے کہو کہ میرے مقدمے کی اثر نو تقریب کرائے اور اگر میں بے گناہ ثابت ہوں تو پھر میں قید خانے سے باہر آؤں گا تحقیق کرائی گئی حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے ایسے ثابت ہوئے کہ وہ جو پورا عورتوں کا جمگٹا یا وہ محفل تھی انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا کہ وہ ساری سادشتی ہماری اور یہ تو بہت ہی موسط مقرم انسان ہے بے داغ ہے اس کی جوانی خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اس کا اقرار کیا کہ میں ہی اپنے آپ کو ملامت کرتی ہوں اور یہ جو قول تھا اِنَّا نَسَّ لَا أَمَّارَةٌ بِسُّو تو یہ اسی کا قول تھا انسان کی یہ بے باستہ شاہد تو اسے برائیوں کی طرف اپساتی رہتی ہیں میرے ساتھ بھی یہ ہوا یہ بے گناہ ہے اور اس طرح سے جب ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو پھر اب آگے بعد چلتی ہے قَالَلْ مَلِكُوْتُونِ بِهِ اَسْتَخْلِفْتُوْ لِنَقْسِ کہا کہ اب نہ اسے بنا کے کہو کہ اب تو تمہاری سرس بھی پوری ہو گئی اس نے کہا ہے کہ میں اسے مخصوص کرلوں گا فتوسیت سے میں اپنے لئے اسے مقبود کرلوں گا اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے یہاں آتی ہیں ایک تو وہ حضرت مصف علیہ السلام کا تہلے جو ذہنی علمی فلاحیتیں تھی وہ سامنے آئیں اور اس کے مار ان کے قرار کی ملندی اس کے سامنے آئیں تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس سے بہتر اور کون سا مقرب اور موجود ہو سکتا ہے کہ جس کی زیرکی اور فتانت خیرت مندی اور دانشوالی کی یہ کیفیت کہ جن خوابوں کے متعلق میرے یہ نورتن آجز آگئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ یوں ہی بقواس ہے اس نے نحات صاف صاف انداز میں ان کے مطالب مجھے بتائے اور دوزرے یہ کہ جس کے کردار کی ملندی کا یہ عالم ہے کہ وہ جیل خانے میں بے گناہ پڑا سر رہا ہے بادشاہ اس کو بلا رہا ہے کہہ رہا ہے میں تو مقرب بناوں گا اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ترہا ہمیں خسروانہ کی بناہ پر باہر نہیں آنا چاہتا عدالت مجھے اگر بے گناہ ثابت کرے گی تو پھر پیپ کھانے پر نکلوں گا عزیزہ نے من غور کیجئے کہ اگر کہیں پوری مملکت میں ایک انسان میں خوریوں والا ان بلندیوں پر ان میاروں کے اوپر پورا پہنچنے والا نکل آئے اس کے تو سپورد پوری مملکت کر دینی چاہیے اور اس نے کیا یہی تھا پراؤنے بھی نظر آتا ہے کہ وہ بھی بڑا ہی جہور شناس تھا اس نے یہ کہا ہے استخلص ہو لنفسی اور یہ ہے وہ بلندری حقیقت جو قرآن سامنے لانا چاہتا ہے کہ انسان میں ایک تو ذہنی صلاحیتیں اتنی بلند ہونی چاہیے اور ساتھ اس کے کردار اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے دو تیرے یہ جمع ہو جائے تو پھر اس جوہر کی قدر ہوتی ہے کیا وہ آج کے دن سے تم ہمارے مقرب ہو لدائنا تم ہمارے ہو جیسے کہا جاتا ہے نام تو یہاں اس کے لئے آیا ہے لدائنا بہت عجیب کی آج کے دن سے تم ہمارے ہو اور اس کے بعد ہے مکین امین تمکن تمہیں حاصل ہوگا تمکن اختیارات کو کہتے ہیں اختدارات کو کہتے ہیں یہ چیز بھی حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ہی تم بے حد رسک وردی ہو تمہار تم پر اعتماد بھی پورا پورا ہے مجھے اختیارات بھی دے رہا ہوں اعتماد کے ساتھ اختیارات دے رہا ہوں تمہیں اختیارات دینے کے بعد میں خود عمل میں آگیا ہوں جو آگے اس کے مانے اور بڑی چیز ہے اس قسم کا اگر کوئی بھی اقتدار کسی کو مل جائے تو واقعی وہ اقتدار سونپنے والا بھی امن میں آ جاتا ہے امانت کے تو معنی یہ ہے کہ کسی کے سطورد کو شیع کر کے خود امن میں آتنی جائے تمکن تمہیں میں نے دیا ہے اور اس سے میں مطمئن ہو گیا امن میں آ گیا ملک بھی امن میں آ گیا کتنی مڑی چیز ہے جو میں نے جس کی میں نے تلاش کی جس میں میں نے انتخاب کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے بے بڑا ثابت ہو گئے تھے بادشاہ نے ان جنوں کو پہجان بھی دیا تھا انہوں نے آفر کو ایکسپٹ کر دیا جیسے کہتے ہیں پیشکش کو قبول کر دیا داستانی نہیں ہے عزیزہ نے ایک ایک لفظ غور طلب ہے یہاں اگر سے یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب سواج یہ ہے کہ آج کی اسطلاح میں وہ پورٹ پولیو کونسا میرے پاس کونسا کام ہے اتنا بڑا جسے میں سمجھنا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں خود ہی اس کے لیے کہا اب یہاں خزائن الارض آیا ہے پرانے کریم میں یہ الارض یا ارض مملکت یا کنٹری یا ملک کے لیے بھی یہ پورا لفظ آتا ہے اور صرف لینڈ جیسے آپ کہتے ہیں زمین اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے معنی اس کے لونوں ہو سکتے ہیں مملکت کے خلائن جو ہیں فائننسز جو ہیں مملکت کے وہ میرے سکول کر دو یہ تیس بھی ہو سکتی ہے جسے آج کی اسطلاح میں فائننس منسٹر آپ کہتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کا جتنا کاروبار ہے اس کے خلائن زمین کے جو ہیں وہ میرے سکول کر دو یہ معنی زیادہ ترجی دیئے جانے کے قابل ہیں اس لیے کہ وہاں کہت پڑ رہا تھا خوشک سالی تھی یہی پرابلم تھی وہ جس کے لیے تلاش ہوئی تھی کسی ایسے شخص ایسے شخص تھی کہ جو اس مسئلے کو حل کر دو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معنی ایک زیادہ مرخی ہے کہ زمین کے خزانے میرے حوالے کر دو وہ دبے ہوئے ہیں تم لوگوں کو علم نہیں کہ اسے نکالا کیسے جائے اور اگر علم ہوتا ہے تو اگری بات یہ ہے ان کی حفاظت کیسے کی جائے اور میں یہ جانتا ہوں کہ دبے ہوئے خزانے زمین کے نکالنے کیسے چاہئے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پھر ان کو محفوظ کیسے رکھا جاتا ہوں دو تیوے نہایت ضروری ہیں کہ یہ ٹیکنیکل نالج جسے آج ہم کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہو کہ زمین کے دبے ہوئے خزانے باہر کیسے آتے ہیں اور پھر اگری چیز یہ ہے کہ جو باہر لایا جائے اس کا وہ محافظ اور پاسبہ ہونے کے باہر بھی ہونا چاہئے اور پھر یہ بھی کہ ان کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے اس کے آئندہ کے لیے بھی وہ کام آئیں دیر تک وہ چلے یہ ساری تیز اس کے اندر آجائیں دو باتیں یہاں قابل غور ستہ بھی نگاہ یہ کہا کرتی ہے کہ صاحب ایک نبی اور وہ فیرون تو بہار حد اسلام انے کے مد پرست تھے توحید پرست نہیں تھے اس قسم کے بادشاہ کی اتراز کرنے والے اس قسم کے بادشاہ کی ملازمت اختیار کر لینا یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے بڑی سطحی سی بات ہے یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے اگلی ہی آیت میں یہ کہا ہے کہ وَقَزَارَكَ مَكْتَنَّا لِيُوسُفَةِ تِلْأَرْدِ يَتَبَوْوَو مِنْحَا حَيثُوْ يَشَاؤ ہم نے اس طرح سے اس ملک کا اقترار یوسف کے سپورٹ کر دیا اور اقترار کی قیثیت یہ سی کہ ساری مملکت میں اس کا حکم جلتا تھا ملازمت کے یہ معنی نہیں جو آج ہم جن لیتے ہیں ہم نہیں کہ سکھتے قرآن نے اس کی تشریف تو نہیں کی نائی مڑی تفتیلات میں جاتا ہے کہ یہ کیسے تھا لیکن بہارحال ٹھیک ہے بادشاہت تو اس کی تھی لیکن اس کی بادشاہت میں مقام یہ تھا جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ تمکن فیل ارد اس کو ملا اور اس قسم کا تمکن وہ تھا کہ پوری ممزق میں خیار یوسف کا جز تھا اور یہی چیز ہے جو ذرا آگے چل کے حضرت یوسف علیہ سلام نے جب شکریہ ادا کیا ہے بارجاہ خداوندی میں تو وہاں کہا تھا بارہ بٹا ایک تو کسی صورت کی اگلی وہ آیت ہے یہاں تو پورا الملک کہا ہے بارجاہ خداوندی میں میرا سر نیاز تشکر کے لیے جھکتا ہے کہ مجھے گھر سے اس طرح سے نکلا بھائیوں نے یہ کچھ کیا وہ میں ڈالا گیا مصر کے بازار میں نیرام ہوا ایک غلام کی حسیت سے ایک گھر کے اندر رکھا گیا اس کے بعد اس قسم کے اندامات لگے غیب کاٹی اور اس کے بعد پھر کیفیت یہ کہ اس نے الملک مجھے عطا کر افتیارات تو کہیے پوری کی پوری ملتت ہے کہ اتنا مڑا اقتدار اور تیار اس نے مجھے عطا کر دیا کتنی بڑی رحمت ہے اور میں کہتا ہوں اگر یہ چیز نہ بھی ہو ذرا اس کو ہیمینیٹی کے پوائنٹ آ ویو سے دیکھئے انسانیت کے نکتہ نگاہ سے دیکھئے پورے ملک کے اندر کہت پڑھ لوگ بھوٹ سے مر رہے ہیں اور اس کا کوئی حل وہاں دریافت نہ ہو رہا ہو ایک شخص جانتا ہو کہ اس کا حل کیا ہے اس مصیبت سے میں کس طرح سے اتنے انسانوں کو نجات دلا سکتا ہوں پوری ملک کے باشند دھوٹ سے مر رہے ہیں اور ایک شخص اس تکنالوجی وہ جانتا ہے کہ میں کس طرح سے حل کر سکتا ہوں کہ یہ مقام یہ اقتدار یہ ملک نہ ملے تعالی بل برکن اس کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ میں چون لکھ تکنال کر جاتا ہوں کسی کی من تکنی تکنی توا رہے ہیں ڈاکھوں کی تعداد میں بھوٹ ایسے وقت اسے خود پیش کر دینا چاہیے کوئی شرطی نہیں چاہیے سوالی نہیں ہے کہ مجھے کیا بنایا جائے مجھے کیا آرات دیا جائیں گے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قرآن تو کہتا ہے جس نے کسی ایک شخص کی جان بچا دی اس نے انسانیت کی جان بچا تو ایک شخص کی جان بچانے کے لیے جان کو اتنی آنیت ہوتا ہے اور جہاں لاکھوں انسان مر رہے ہوں اور ایک شخص کو معلوم ہو کہ میں نے کیسے بچا سکتا ہوں اگر خاموش میں نے کیمہ تو نہ ہست ایسے میں تو اگر یہ شخص جس جو جانتا ہے آن جلے اور پھر اس شخص کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ابھی ابھی ایک ورث پیچھے ہم دے چکے ہیں کہ جو قید خانے کی کوٹڑی میں اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہہ رہا ہے حق حد صرف خدا کو حاصل ہے صاحب کیا خیال ہے آپ کہ جو یہ بات کرنے یہ جو انسانیت کی خدمت رفاہ عامہ ہے یا انسانیت کی جان بچانا ان کے کسی دکھوں کا مداوہ کرنا اس میں تو عزیزان من کافر اور مومن بھی کوئی تمیز نہیں چاہی انداز کے لیے یہ نہیں دیبا دیتا کہ یہ کہ یہ جو اس وقت جان بلگ مریض آیا ہے دیکھ لو انسانیت کا تقاضہ ہے کہ اگر اس کی جان بچا سکتے ہو اسے کوئی ارام پہنچا سکتے ہو یہ بتاؤ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ تعاون پر عزیز اور تقوی کے کاموں میں کشارز کے کاموں کے اندر جس میں انسانیت کی فلاہ و بابود نظمت مزمت ہو تعاون کا جہاں اس نے یہ کہا ہے کہ ایک جان بچائی اس نے وہاں کفر اور اسلام کا اتیاز نہیں صرف جان کہا جس نے کسی ایک جان کو ناحق تلف کر دیا اس نے گویا پوری انسانیت کو تلف کر دیا اور جس نے کسی ایک جان کو بجا لیا اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی وہاں تو جان کا ہگیا نفس کا گیا یہ تمید نہیں اس لیے اگر یہ جیز نہ بھی ہو جو قرآن نے اس کا ترگیر لے دیا کہ یوسف اور اسے پھر حضرت یوسف نے الملک کہہ پکارا ہے یہ نہ بھی ہوتا تو میں کہتا ہوں صرف تعاون عن البر و تقوی خدا حکم کی تعمیق میں اس تعاون کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دینا بھی ضرور نہیں تھا اس لیے کہ کہ حفیظ علی جو جانتا بھی ہے کہ کیسے خزائن باہر لائے جائیں جانتا ہے کیسے ان کی حفاظت کی جائیں ان کی آنکھوں کے سامنے لاکھوں انسان بھوک سے مر رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر ایسے وقت میں وہ اپنے آپ کو پیچھ رکھتا ہے خود آفر کر آگر نہیں بڑھتا مجرم ہو باردہ خدا وزی 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 ایک نبی تو کبھی بھی ایسے وقت میں پیچھ نہیں جائیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم نے حضرت عیوسف علیہ السلام کی داستان کو محدود رکھا ہے انہی وقائے واقعات تک یہاں سے وہاں تک جائیں لیکن دوسرے مقام پہ ایسی آیت بھی ہمارے سامنے آتی جہاں یہ نظر آتا ہے کہ وہ وہاں بیسیت رسول کے رہے تھے وہ فریضہ رسالت ادا کر رہے تھے اور وہ تل نابی آتی تو یہ باوری نہیں کیا جاتا کہ خدا کا ایک رسول ہو اور رسالت حضار نہ کرے سورہ الہمون میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی راستان ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ شاہی محلات میں ان کی پرورش ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ واقع ہوا تھا ایک کپٹی کے بارنے کا اور اس کے بعد یہ سوال پیش ہوا تھا کہ کیا کیا جائے چک کے ساتھ کیابنٹ میں یہ سوال پیش ہوا یا ان کی پارلیمان میں یہ سوال پیش ہوا تھا سورہ الہمون چالیس سورت عجیب تیز ہے اس میں ان کے اندر سے ایک چک جسے قرآن صرف مرگ الہمون لگائیے کہ بہر ہر دنبار پیران کا مرد مومن ہے مرد مومن وہ اٹھ کے ایک تقریر کرتا ہے میں کہتا ان کس قدر خوش نصیب تھا یہ شب کہ اس کی پوری تقریر کو قرآن نے اپنے عراق میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا قرآن کے اندر بڑا ہی خوش بخت تھا اور خوش بخت یوں نہیں جی قرآن تو کسی کو روح دیتا ہی کچھ نہیں یعنی وہ ڈیزر اتنا کرتا تھا اس کی تقریر اس کے فیالات جو اس نے دیئے کہ قرآن نے اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ ضروری سنجھا کہ اس کو محفوظ کر دیا جائے پوری تقریر ہے اس کی تقریر کا اور بڑی ہی اجاب نظر آتا ہے کہ مرد مومن سراون جیسا بادشاہ اس کے درباری مفرر مساحب جسے کہتے ہیں انیکی اور فارلیمہ اس کی اندر اتنا بڑا اشروف ہو رہا ہے کہ نظر آتا ہے کہ بغاوت پہ ملائے گا سرکشی پہ ملائے گا اس کا مسئلہ بیش ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے نظر آتا ہے کہ ساری پارلیمان خلاف تھی حضرت موسیقی ایک شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کی تقریر دیکھئے اس جڑت اور بیدادی کے ساتھ ان کی وقالت کرتا ہے ان کی غیبت نہیں اور انہیں بتاتا ہے کہ کس قدر تباہی آجائیں تمہارے اوپر اگر تم اس قدر حق و صداقت والے انسان کے طلاف تم ہاتھ رکھاؤ گئے تو بڑی جان در سورة تو جب آئے گی سورة تو آپ دیکھئے گا میں کہا ہے نا اس کی احمیت کے پیش نظر قرآن جاتا جس کا ایک نص جو ہے وہ بھی طول کر اس میں بیان گاتا ہے دوری تقریر اس نے اپنے ہے اس کو محفوظ کر دیا ہے اس میں وہ ایک بات کہتا ہے کہ تمہاری تو کیسیت یہ ہے یہ سن لی یہ کم کہہ رہا ہے حضرت یوسف علیہ سلام پارلیمان یا سراؤن کے دربار میں یہ تقریر کر رہا ہے وہاں یہ کہہ رہا ہے ہماری یہ کیفیت ہے کہ یوسف جیسا عظیم رسول تمہارے پاس آیا واضح درائل لے کر تم اس قسم کی بدبخت قوم ہو تمہ زل تم فی شک من ما جا اکم نہیں تمہیں تو اس کے پیغام میں ہوتی یعنی وہ کیا یہ رہا ہے کہ اگر اس قسم کے انسان کے خلاف تم ہو گئے ہو تو تمہاری سو نہیں بات نہیں ہے تمہارا تو زدیرہ ہی ہے اور دیکھیں اس کی مثال میں چار سال پہلے کہ حضرت یوسف کا لکھر کرتا ہے تمہارے ہاں تو یوسف ایسا رسول بھی تم تو تم نے اکمینان کا سانس دیا اور کہا لنی یعنی عسل من بعد رسول شبہ اللہ کا صاحب جو اس کے بعد تو کوئی عزا نہیں آئے گا یہ نظر آتا ہے کہ وہ خزائن الارض کے فائننس منسٹر یا رہنیو کے لینڈ کے منسٹر من کے نہیں رہ ہوئے تھی یہاں وہ رسولہ خود کہتا ہے انہوں نے اپنا فریضہ رسالت ادا کیا اور اس طرح عدالت ادا کیا تھے وہ ٹھیک ہے جہائم تو آم ہو رہے تھے اس معاشرے کے اندر فریضہ رسالت کی صورت یہ تھی کہ یہ قدم قدم پر روگ روگ تھی کہ ہوں گے اور یہ اندحال قرآن کے کہنے کا کہ تمہاری تو حالت یہ ہے کہ یوسف جیسے پیغمبر بھی تمہارے پاس آیا تو آپ دیکھئے چار گیا تم نے کہ اچھا حساب کلا گیا اب تو پہ حصول نہیں آئے گا اب تو روگ یہ کہتا ہے نہ کیا یہ رہا تھا کہ حضرت یوسف صرف یہی فریضہ لے کہ وہاں نہیں بیٹھ رہے تھے فریضہ رسالت ادا کر رہے تھے اس شام سے انہوں نے ادا دیا کہ کم از کم چار سو سال بار تک اس کی جو آواز یا آوازہ تھا اس فضاء کے اندر مجھ رہا تھا اس کی شہادت تو پر قرآن دے رہا تھا لہذا یہ نہیں تھا کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کوٹڈ کسا ہے ملازمت افتیار کر لی ایک بات کہتی یہ رہتی صور طبعہ کی کیفیت ان کے یہ تھی مکنن لی یوسف فی لرد یتبو من حیث و یشا افتیارات کی یہ کیفیت ساری منلکت میں حکم خونی کا چلتا تھا اور رسالت کی یہ کیفیت چار سو بعد تک بھی اس کا چرچہ ہوتا تھا کہ ایسا رسول آیا تھا رسول اپنے فریضہ رسالت سے تو بات رہ نہیں سوال ہی نہیں ہے کہ زورج ہو اور روشنی نہ لے جیرہ ہو اور اس میں تو جو نہ نکلے یہ تو اس کی جیسے فطرت میں داکل آپ کہتے ہیں یہ تھی ہوتی وہ جو قیل سانے کے اندر میں فریضہ ادا کر رہا تھا جب اس مملکت کے اندر اس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے زمین کا بند بست یہ سنبھاد کہ اس کے دبر ہوئے خزانوں کو باہر کیسے لیا جائے پرانے کریم میں تو اس کی تشریف نہیں آئی لیکن تورات میں ایک تیز ملتی ہے جس سے یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ انتظام کیسے کیا تھا اور پھر غور کیجئے عزیز آن کہ تب کی یہ بات ہے اور آج بھی آپ دیکھئے کہ جہاں یہ زمین کی پیداوار کا مسئلہ بگڑتا ہے اس کا حل آج کیا سوچا جاتا ہے آخری حل یہی سوچا گیا ہے کہ یہ مختلف افراد کی ذاتی ملکیت میں نہیں رہنی یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے خدانے اس کے باہر نہیں آت یہ جو آگ کی سسٹم چلا آتا تھا بڑے بڑے زمیداروں کے ایک ایک زمیدار جناب دس دس ہزار ایک رمین کا مالک چلا آ رہا ہے اسے ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ محنف کرے وہ اس میں سے اتنا آج ہے کہ اس کے پاندان کی ضرورت تو ہی نہیں تل کہ یاشیو کے لئے کافی ہو اگر وہ کافی ہو گیا ہے اور پھر اس کو ضرورت نہیں تھی کہ آنکھ اگر بھی دنیج میں ہو گیا رہا ہے کتنی پیداوار ہونی چاہیے کتنی ہو رہی ہے پوری منت بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور اگر وہ مزارے ہیں تو مزاروں کو جو حرود بھڑتا لگا رہے کہ پتہ نہیں اب کے ہے کے اگلے سال ہو گا وہ بھی نہیں جنہوں کہ دابن پہ وا وہ ہی میں نے پشتی دابن کا لفظ ہے یہ ہی قیاد خانے میں تعبیر بتاتے بار حضرت یوسف نے کہا تھا کہ یہ راسہ جبکہ یہ بار ہونے وقت ہوتی ہے تو اس دبانے میں تو دابن زمین کو دل دو ہو گئے کبھی بات ہوگی تو کنجابی زبان میں عربی زبان کے بڑے بخت ہوتی ہے تو بات یہ تھی کہ زمین کے متعلق انہوں نے کیا انتظام کیا میں نے کہا ہے کہ آج ہم اپنے دور میں یہ معاشیین کا بہت بڑا کارنامہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات تو کی کہ زمین الگ ذاتی ملکیت میں نہیں ٹکڑوں میں بٹی ہونے چاہیے پستہ انتظام مملکت کے ٹکڑ میں چاہیے لیکینا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ اس لیے نہیں کہ پرائیویٹ ذاتی ملکیت والوں سے اس کو چھیل کے سٹیٹ پراپورٹی بنا دیا ہو کہ چھوٹے چھوٹے ذمہ داروں کو وین چھوڑو پھر اس سے جو بڑے بڑے وڈے رہے ہیں انہوں بھی بے ذہر کرو اور ایڈ واحد مالک اس کا ہو جائے اس سے ملکیت ہوتی وہ ایسا کیا گیا تھا اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن کہتا مملکت کا فریضہ ہوتا مال ملکت کے اندر کوئی متنقص ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی ضروریات زندگی پورا کرنے کی ذمہ داری ممن کا دیمہ نہیں تو یہ ضرورت جو ہے سب سب پہنی ضروریات زندگی میں اپنا فریضہ کیسے ادا کرے اگر ذریع پیدا وہ دوسروں کی ذاتی ملکیت میں ہو اگر ملکیت میں آپ دیتے ہیں تو آپ یہ بھی نہیں مجبور کر سکتے کسی کو کہ ضرور کو اپنی اپنی ملکیت ہے جیسے اپنا مکان ہے وہ خالی رکھے قرائے پہ دے اس میں بس کوئی دخل نہیں دے سکتا ملکیت قرار دینے کے بعد آپ حق ملکیت میں انٹر دیئے نہیں در دی جائے زمین کو جو دے اور پھر جی جو اطبا کو بھی دے ضرور ہے آپ کی ملک گیہوں کے مارے مر رہا ہے باہر سے مگانا پڑھ رہا ہے اتنا ارب روپیہ کروڑ روپیہ آپ کو جا رہا ہے ذاتی ملکیت کیش کراف مانگ سکتا اس میں بڑا منافع ہوتا آپ اسے یہ نہیں کہ سکتے ذاتی ملکیت اگر آپ نے دے رکھی اگر نہیں تھا ہم باہر نہیں یہ بنا چاہی وہ اس میں گنا ہوئے ہے کیش کراف ہے یعنی یہ جو چیز ہے انتظام کے اندر آنا تو پہلی بات یہ سمجھ لی چاہیے کہ یہ چھوڑ کر ایک بڑا سا مالک بنانا نہیں ملکیت کا تو سوال ہی قرآن کی روح سے پیدا نہیں ہوتا تھا آپ پرد لے رہے یا مملکت کیوں نہ لے انتظام کا سوال پیدا زمین کا انتظام اس حیثیت سے کہ مملکت کے اندر کوئی شخص حضور کے الفاظ میں کوئی شخص رات کو بھوکا نہ پہ اب یہ دیکھئے کہ اس دور میں حضرت بیوست علیہ سلام نے ان حالات میں جو وہاں اس طرح سے محیط ہو رہے تھے مملکت کے روح زمین کا انتظام کیا سوچا یہ انجیل یا طرح اس کی description کچھ بڑی نبھمسی ہوتی ہے ایک تو یہ ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ اور پھر آخر میں آکے جب وہ اردو کا بھی ترجمہ ہوا ہے تو وہ بھی آج سے کوئی دو سو سال پہلے کی بات تی اس میں ہوا لیکن بہرحال اس میں کچھ بات تلس پڑ جاتی ہے ترات میں ہے ترات کتاب پیدائش بات 47 یہ جو جسے ترات کہتے ہیں آپ معلوم ہیں کہ موجود بائبل جسے کہتے ہیں اس کے دو حصے ہیں ایک اول تیسٹیمنٹ اہدنامہ عطیق ایک نیو تیسٹیمنٹ اہدنامہ جدید اہدنامہ جدید میں تو حضرت عیسیٰ کی تعلیم ہے ان کی کتاب نہیں ہیں وہ روایات ہیں جو ان کے ہواریوں نے بیان کی اور مدور کیا ہے حضرت عیسیٰ کی اپنی کتاب کوئی نہیں بات کی نہیں اسی میں ان کی تعلیم کو بیان کیا ہے دوسروں نے اپنے الفاظ میں اور اس کے ساتھ ہے خطوط ہیں سینٹ پول وغیر کے اور اہدنامہ قدیم وہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے پہلے انبیاء بنی اسرائیب کے بلکہ حضرت روی علیہ سلام سے ان تمام کی کتابیں وہ ساری اس مجبورے کے اندر ہیں اور یہ یاد رکھی ہے اس پورے مجبورے کو تورات کہتے ہیں اس یہ تصور جو غلط قیم ہمارے ہاں عام ہے کہ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب یہ غلط ہے تورات اس مجموعہ کتب کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ سلام سے پہتے مختلف انبیاء بنی اسرائیل کی طرف منصوب ہے اور اس مجموعے کو اکٹھا کر دیا ہے اہد نام عتیق کے اندر اہد نام عتیق کا نام تورات اس میں صرف پانچ چھوٹی چھوٹی کتاب صحیح سے ہیں وہ سحصہ عبراہیم و موسیٰ قرآن گیتا ہے موسیٰ کی کتاب کا نام تورات قرآن نے کہی نہیں بہت غلط عام ہے سحصہ عبراہیم و موسیٰ تو بہرہ وہ تورات ہے تورات کی کتاب پیدا ہٹ پہ ہٹ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا انصدام کیا اور وہاں تمام زمین پر کہیں روٹی نہ پی یہ وہی ان کی روٹی ہے اس لیہ کہ کال ایسا سخت تھا کہ مصر کی سرزمین اور تباب سے تباہ ہو یوسف نے ساری نقدی جو ملک مصر اور جنان کی ترزمین میں موجود تھی اس غلہ کے بدلے میں جو لوگوں نے مول لیا جمع کی پہلی چیز تو یہ کی کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو سرمایہ جمع ہوا تھا ان سے سرمایہ نکالا ٹھیک دیتا ہوں کے حد لائیے پہلے تو یہ سارا نکالا اس طرح سے اس نے کیا ہموار اس پورے معاشرے یہ توقعات یوں ختم کی اور یوسف اس نقدی کو فیرون کے گھر لیا اور جب ملک مصر اور کنان کی سرزمین میں نقدی کام ہوئی تو سارے مصریوں نے آ کر یوسف سے کہا کہ ہم کو روٹی دے کہ ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں کیونکہ نقدی چھوک گئی تھی یوسف نے کہا کہ اپنے چوپائے دو اگر نقدی چھوک گئی ہے تو میں تمہارے چوپاؤں کے بدلے تمہیں روٹی دوں گا اور وہ اپنے چوپائے یوسف کنے لائے اور یوسف نے گھوڑوں دیڑ بسریوں گائے گلوں اور گدوں کے بدلے میں ان کو روٹیاں دی اب دوسری تیز یہ لی کہ جن سے وہ ذرائع کر دی تھے وہ دوسری کھیپ میں ان سے سارے بھی یہ کر لی یہ وہ سال کہا تھا کہ سب چوپائے میں انہیں اس سال پالا جب وہ سال گزر لاتے کہ ہمارا نکڑ کر چو چکا ہمارے خداون نے ہمارے شپاؤں کے گلے بھی لے لئے تو ہمارے خداون کی نگاہ میں ہمارے بندوں اور زمینوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا پاس ہم اپنی زمین سمیت تیری آنکھوں کے سامنے کیوں ہلا کھوں ہم کو اور ہماری زمین کو روٹی پر مول لے لو اور ہم اپنی زمین سمیت پیراؤن کی غلامی میں رہیں گے اور دانہ دیں تاکہ ہم جیئے ورنہ ہم مر جائیں یوسف نے ویسر کی ساری زمین پیراؤن کے لئے مول دے یہ اسی ہم داستے پیراؤن کے لئے مول ہوں گا کہ وہ اپنی تحویر میں لے کیونکہ مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنی زمین بیچی کہ کال نے ان کو نپڑ تن کیا تھا تو زمین پیراؤن کی ہوئی رہے لو تو اس نے انہیں شہروں میں مصر کے اطراب کے ایک خاص سے دوسری حق تک بتایا ان کو لے آیا شہری زندگی کی آو مین پالر جتنی ہے اس سے تو معلوم نے کتنے اور کام دی اور زمین کی جو تعذیر تھی اپنے میں لی ہوئی وہاں ان زمین کھیتی کرنے والوں کو وہاں ببھایا جات مملکت کی طرف سے وہاں کھیتی کرتے تھے اس نے اور یہاں دیکھی آگے جہاں کوئی انتظامات ہونے لگتے ہیں مذہبی پیشوائیت اس کے اندر ضرور تکی ہو اس نے صرف کہانوں کی زمین مولنا لی کیونکہ وہ کہان فیرون کی دی ہوئی جاگیر لگتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی زمین کو نام یہ کوئی نئی بات نہیں شروع سے یہ چیز چلی آرہ اور ان کا تو اثر جو سا ان کہنوں کا مذہبی پیشوائیت کا آپ کو معلوم ہو کہ فیرون حضرت موسیٰ کے مطلق فیرون اور اس کے ساتھ حامان کو گنایا حامان اور جنود حامان اور اس کے نشکر شیطان تے دے کتوڑے اور ان کا اثر اس دمانے میں بات چاہ ان کے سام میں کوئی کن تک یورپ میں چرس کا جو بات شاہ کانتے تھے اپنے محلوں کے یہ تو یہ بلا ہوتی اس لیے کہ بات شاہ بھی اپنے ہی نام سے کچھ کرتا ہے یہ سارا جنود وں سے بڑھا کے نام سے کرتا صرف کہانوں نے دمیر نہیں کیونکہ وہ کہان فیرون کی دیوی جاگیر رکھتے تھے اور اپنی جاگیر فیرون نے دی جکھاتے اس لیے انہوں نے اپنی زمین کو دی چاہ تاب یوسف نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے آج کے دن تم کو تمہاری زمین کو فیرون کے لئے مول لیا لو یہ بیج تمہارے لئے ہے چیت بو اور جب تمہارے بچوں تمہارے تمہارے بچوں کے خوراق کے لئے اور اس کے بعد باقی جو جمع تراؤ آئندہ کے لئے وہ بولے کہ تم نے ہماری جانیں بچائیں ہم اپنے خدا کی نظر میں مورد رحم ہو رحم فیرون کے خاتم ہو یوسف کی سارے مصر کی زمین کے لئے آئین جو آج کے دن تک مقرر ہے یہ نظر لگائیے یہ اس کے دن تک جب یہ تورات مرتب ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کے دن تک یوسف کا عین ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ فیرون پانچمہ عشتہ دے گا صرف کانوں کی زمین فیرون کی نہ ہوئی باقی یہ تھی یہ خود رکھنے کا تمہارے اور تمہارے بچوں کی روٹی کے لیے جتنا چاہیے وہ رکھو یہ ہے ٹکرا آسل اور جس نہ یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے پیٹ پھلایا ہوئے تھے سر کو شہروں کے قریب آ کے بتایا اور پھر ان سے یہ کس کام لیے ہوئے ادھر اس آبادی میں کام کرنے والے پیدا کی ادھر انتظام یہ سارا کیا کہ سرکاری انتظام کے تابع زمین جو ہی گئی وہاں سے یہ پیدا بار ہوئی اس کو تقسیم کیا ان کے اور ان کے بچوں کی روپی کے لیے اور اس کے بعد جو بتا وہ لائے گیا پیدا یہ تھا عزید آن مان قرآن کی روح سے جو انتظام کیا تھا حضر کے یو پیدا آپ دیکھئے کہ یہ کب کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو تھیں ذہی کے دنچے تھے ذہی انتظام دے سکتا ایک رسول ہی انتظام کرسکتا یہ چیز ایک رسول پھر آکے رسول فاتم النبی صلی اللہ علیہ علیہ سمجھتا کہ جس بستی میں ایک شخص بی رات کے بھوٹا سو گیا اس بستی سے خدا لے اپنی اتظام صدیمہ وقالی صدیمہ وقالی وَقَدْعَلَكَ مَكْتَنْهَ لَي يُوسفَ عَرْضِ يَتَبَوَعَوَ مِنْحَ اتنا اتیار اتنا اتتادار اور واقعی وہ جو محاورے میں کہتے ہیں کہ وہ رعایت ان کی پرستش کرتی حلی صاحب اتش کی اس نے یہ انتظام کیا وہاں ان برس رہا ہوگا اس طرزنین کے اندر لیکن یہ اتتیار پھر کیوں نہ ان کو ملتا یہ اتتادار کیوں نہ ملتا اس اتتادار اور اس اتتیار کے بعد قرآن نے اپنی رحمت پرار دی اقتدار اور اتتیار کا مل جانا یہ خدا کی رحمت ہے یہاں سے تو اتنے الفاظ کے درجمے سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی رحمت کو پہنچاتے ہیں اس تک جو چاہتا ہے من نشاؤ جسے ہم چاہتے آگئی اگلی بات یہ ہمارے بزانے حساب یہ تو پھر خدا کی رسیت پہ ہے جو چاہتا یہ دیتا ہے اس اینڈ کے اوپر بنیادی اینڈ پہ اٹھی بار جو پوری آپ کے مطلعہ تکلی لیکن فکرہ آدھا ہے اور آپ کے ہاں جتنے یہ باطل کے عقائد اور غلط نگری قائم ہوتے ہیں آدھی آدھی آیت کو پیش کرنے کے ہوتے اور اس کا حل ہے پوری آیت پیش کر دیں کہیں بہت سے حل نہیں ہوتی وہاں سے پیش کر دی دی یا اس کے بعد دوسرے مقام کے اوپر آیت پوری اس کی دی ہوئی تشریح میں وہاں سے پیش کر دی یعنی حل رہی قرآن کے اندر دے ہیں اس تک لفظی ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں من نشاؤ جس کو ہم چاہتے ہیں ترجمہ ہے ہم اپنے قانون مشیعت کے مطابق اسے دیتے ہیں اور قانون مشیعت کیا ہے وَلَا نُزِي وَعَجْرَ الْمُحْسِمِينَ جو حسن کاران آنداز سے زندگی بسر کرتا ہے ہم اس کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیا یہ ہو گیا تھا خدا کی طرف سے اتنی بڑی رحمت کے ملنے کا اصول قانون اور میار یہ ہو گیا وہ ہی بات کہ لیکن یہاں تو یہاں تا کی بیان کریں نظیب وَعَجْرَ مُحْسِمِينَ مَحْسِمِينَ مَحْسِمِينَ قرآن آگئے وَعَجْرَ قِلَاسِ قَلَایِمَ کے بدعا زندگی بسر کار عجر ہے لفظ ازی آن مَحْسِمِينَ ہم اس کے عجر تو ضائع نہیں کر اور یہ اس کا عجل ملتا ہے یہ ہے وہ چیز ضمن یہاں سے اور بات سامنے آگئے یہ قرآن کہے کہ لگتے بات سامنے آتی اس دور لیور کا قویسٹن جو پیدا ہوا ہوا ہے آجر اور مستادر بات اتنی بڑی یہ پرابلم ہے کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہی سارے ملک میں یہ فیلی نہیں ہے کیا تیز ہے یہ کیوں اس کا حل نہیں مل رہا کیا جتنے یہ کام کرنے مارے ہیں ان کے حقوق دید وہ اپنے حقوق مان رائٹ اور یہ چیز تطریم کی جاتی ہے یہ اتراف کیا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہا ساتھ رائٹ ہیں حقوق اور رائٹ یہ عام کرتا ہوتا ان کی ذمہ داریاں اور پرائز رسپونسیبیلیٹی اور اپلیگیشن کس کا کہیں لکھنے گیا یہ ساری جہاں آپ چرچہ سنیں کہ وہاں یہی چرچہ ہو سب حقوق ہیں اور قرآن کریم کی طرف ہم آتے ہیں تو وہ ہر حق متیم کرتا ہے کسی ذمہ داری کے پورا کرنے کا اور وہ حق متیم نہیں کرتا اس ذمہ داری کے پورے کرنے کا نتیجہ علیر ہوتا ہے اسی کو اس یہ کرو گے تو یہ ملے گا یہ کرو گے تو یہ ہو سارے قرآن میں کہنے یہ یہ کرو گے تو پھر یہ ملے گا تو یہ کرو گے والی بات ذمہ داری کی ہو گئی ہے responsibility to people obligation to س اب حق و انصاف پر وردی معاشرہ وہ ہو گا کہ جو اس کہ ہو گے یہ کرو گے یہ ملے گا تو وہ مل جائے اور ہنگامہ خیدی یہ ہوں گی کہ کریں گے نہیں ملے گا یہ ضرور کیوں یہ ہمارا حق ہے جو ہم نے رائٹس کا تصور عام کیا بغیر responsibility کے اور بغیر obligation کے پساد برما ہو گا اگلی کلاس میں چڑھ نا ہمارا حق ہے میند کرنا یہ تمبکتو میں نوز بہت ہے یہ انتا کام ہے حق ہے رائٹس ہے یہ ایک ضبا چلا دی گئی ہے اب ہی حال ہی میں میں کتاب پڑھ رہا تھا ایک تکرا ہے اس تکرہ بڑی اونسی کتاب ہے اس مسئلے پہ وہ بیان کرتا وہ کہنے لگا تو نئی باتیں نہیں ہیں یہ جو اقبال نے یہ تہا تھا وہ ہی انتری اس نے کہا اس سے پیشتر دیوائن رائٹس یہ ایک تصور ہے حقوق خدا وند خدا وندی اختیارات یا حقوق کبھی تو یہ آزل ہوئے تیوکریسی میں مذہبی پیشوائیت کو خدا اختیارات اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ جب انہ نے کہہ دیا کہ خدا کے عصم سے ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کے نمائن دے پھر اس کے لئے اس کے بعد نہ اتراز کیا جاتا ہے نہ ترکیب کیا ترکیب کا تو خواہ نہیں اور نٹایا اور بڑے فاصل سے آج کہتے ہم نے وہ خدا دی بلکو بلو کی اٹھا دی دی ترکیب فتحاندی کا تصور انسان مجھے نکالی مطلب کہتا مسئیبت یہ ہوئی کہ وہ اگر مذہبی پیشوائیت تھی ان میں پتہ تھا کہ یہ متعین طور پہ ہیں کچھ میں بھی پیشوائیت مونرکی میں ملوکیت میں تھی تو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ اس ایک کا یہ کہ یہ گئے یہاں مسئیبت یہ آگئی ماں سے جو رام کہتے ہیں تو ساری خدا ہی جو ہے اس کے افتیار خدا وندی وہ کہا کہ اس تصور اللہ بہترین دور ہے جو ہمارا داؤ دیوائن رائٹس کے بعد آپ سوچتے ہیں حق کی کہ آپ ریزن کے ساتھ فکر کے ساتھ دلیل کے ساتھ قرحان کے ساتھ کوئی ستبو پر ساتھ حال مسئلہ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہوتا ہے نا حق خدا وندی کہ اس کے خلاف دلیل و قرحان نہیں اتراز نہیں تنقید نہیں کوئی مسائل نہیں کچھ نہیں پڑھا کر آپ دیکھتے ہیں قرآن کہاں لے جاتا ہے وہ حق متعین کرتا ہے ذمہ داری کی ادائی زمہ داری کی فریضے کی ادائی کا نتیجہ جو ہے وہ کہتا ہے ہم دیتے ہیں تو وہ اس کا حق ہوتا ہے ہم پر جو وہ کرتا ہے اس کا نتیجہ حق ہوتا ہے اس کا وہ ہم دیتے ہیں ضمن یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں یہ مزدور کا اور انبلائے کرنے یہ جتنا عمل قرآن میں لفظ آیا ہے وہ خاص طبقہ نہیں ہے جس کو آپ محنت کش جب بھر کہتے ہیں وہ تو ہر انسان کی مطلب یہ کہتا ہے کہ وہ عامل ہے عمل کرنا ہے کام کرنا ہے اب ہمارے ہاں وہ کام کی بھی الگ نویت ہوئی یہ یعنی ایک الگ طبقہ ہے کام کرنے والا اور وہ طبقہ جو کام کرتا ہے پھر اس کی قیفیت یہ ہے یہاں شہروں میں تو خیر مزدور ویسے مزدور بھی ہمارے شہروں کے اندر بھی یہ اطلاف بڑی دنیل تنیل پستر دے گا انسان یہاں تو پھر بھی یہ لفظ ہر انسان کو کام کرنے والا یہ جتنے بھی لگتا ان اللہ سوال ہاتھ عجر العاملین قرآن جہاں کہتا ہے وہ یہ نہیں کہ مزدور یا محنت کشم وہ ان کا لکھ کرتا ہے کہتا ہر کام کرنے والا جو ہے اس کے کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جو اس کا حق ہوتا ہے اور کام یہ نہیں کہ لیبر اس کا ترجمہ کر دی ہے انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ عمل ہے یا وہ عمل سور ہوگا یا حسنا اگر ہوگا یا تخریب پیدا کرے گا اس کا کام یا تعمیر پیدا کرے گا اس کا نتیجہ جو ہے اس کام کا عجر اسے کہ یہ اُلوی اس کا ہاتھ ہے یہ ہمیں سارا کچھ کچھ عمال کے بدلے میں لیتا ہے کام کے بدلے میں لیتا ہے آخری منتحہ جو اس سطح زندگی کا جسے جنت تو کہتے ہیں اس کے لیے قرآن کریم نے یہ کہا یہ ہے جنت اللہ تُو رسول بی حال بی مات تم کام لون یہ ہے وہ جنت جو تمہارے کام کے بدلے میں تمہیں مل رہی تو یہ چیز جسے آپ حق کہتے ہیں وہ حقیقت میں عجر ہوتا ہے کسی کے کام کا یہ میں کبھی فرح کروں گا کہ یہ مزدوری جسے مزدور کہتے ہیں یہ تصور بڑا باطن ہے بڑا غلط تصور یہ ساری مشکلات پیدا کیونی ہیں ویجز کے تصور میں مزدور کے معنی ویج ارنر ہے اس کے اس کام کی ویج یہ ہو گا یہ مسئیبت کیا ہے اس کام کا اتنا ہی معافظہ ہو گا یہ معافظہ کون مطیم کرتا ہے یعنی یہ اتنا ہو گا مجدور وہاں بیٹھا ہوا ہے صاحب تیر روپے روز ہوگی مستری یا داس روپے روز ہوگی پولرسیر اس کے اوپر تیر سو روپے مینہ ہوگا پانس روپے مینہ ہوگا انجین یا آزار روپے یہ چیز کے وہ مزدور کے تیر روپے ہوں گے مزدور وں نے تو بیٹھ کے نہیں آپس بھی مشڑہ در کے متعین کیا یہ کون متعین کرتا دوسرے کا کام اس کی محنت کا معافضہ وہ متعین کرتا ہے جو کام کرا رہا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ معاشروں کو آپ سوشلزم کا معاشرہ کہتے ہیں کمیونزم تو کہیں آئی نہیں ابھی کا وہ تو اس نے دیا مارس نے تصور دیا اور کوئی بھوکا نہ رہے میں نہیں نہ سکتا چھوڑیے سوشلزم کنٹری بھی اتنے ہیں آس پر ان کے ہاں بھی ویجن ہی لی جاتی ہیں اور ویجن کا تائیون پھر اوپر کتبتا کر ایمپلائر کر تا وہ ایک فرد کا ذاتی ملازم ہو کار خانے والوں کے مالک ملازم ہو اور وہ سٹیڈ کا گورنمنٹ سرونٹ یہ سٹیڈ کا جو سرونٹ ہوتا ہے گورنمنٹ سرونٹ کہتے ہیں وہ بھی تو اپنی ویج آپ نہیں مقرر کرتا ساری علم اتمانیت جو دنیا میں پھیلی ہے وہ یہ جس کی ویج آپ مقرر کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ویج میری ویج مانگتا وہ کہتے ہیں ہم یہ ہو نہیں کر سکتے ویج کا جھگڑا اور ویج اس کے بعد بطور حق کے مانگنا بطور کسی ذمہ داری کے پورا کرنے کے عجر میں نہیں مانگنا رائٹ ڈیٹرمن رسپونسی بیلیٹی ویج یہ سارا قصہ ہے عزیز آنے من ویج یہ حل سوشلزم پیش کر سکتی یا کوئی دوسرا نظام یہ مسئلہ حلی نہیں ہو سکتا جو دنیا میں پھیلا ہوا مسئلہ حل ہوتا ہے قرآن کی تمام ان دابط معاشرے میں بسنے والے تمام افراد کی ذوریات زندگی کی ذمہ داری ملکت نظام کے دی میں ملکت 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 نبی نے کر لکھا دیا تو ہماری بدقسم تھی ہے کہ اس دور کی تاریخ صحیح ہمارے سامنے نہیں لہ رہے تاریخ ملکت ہوئی ہمارے سرمایہ دارانہ دور میں ملکت زمانے جاگید دارانہ دور کے اندر وہاں ویجس نگر کہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہیں پیروں کی کنیوں کی طرح دکھتے ہوئے نظر آجاتے سپاہیوں میں مال ونیمت بٹا کرتا تھا یہی پہلے دور کہ ہمارے ہاں اکنومک سسٹم اس دور میں ابھی قداب یہ تھا پہلے تو یہ اصدا ہوئی کہ پران یہ روش چلی آتی تھی کہ میدان جنگ میں سپاہی جو جتنا ٹھوٹ لے اس پہ جتنے آٹوز پکڑ لے وہ اس کی لہو نہیں جتنا مال جتنا ٹھوٹ لے تو جنگ کے لیے سب سے تہلہ ہی جو اٹریکشن یا جاذبیت ہوتی تھی وہ مال ونیمت سب سے تہلہ یہ کہ اس کو ختم کیا کہ سوال ہی نہیں ہے جتنا ٹھوٹ لے یہ جتنا میں دشمن چھوڑ کے چلا جا ہے اس پہ مال ونیمت جو آئے مملکت کی تعوید جائے زمین کی پیدا وار جب بات میں قصہ آیا وہ مملکت کی تعوید میں ہو جت عمر کے زمانے میں جو انتظام ہوا ہے رات کی زمین ہو بات اب یہ کچھ آیا ہے کہہ بھی نہیں آیا ہے اس لیے کہ مملکت میں کوئی شسرات کو بھوٹا نہ سوئے ضروریات زندگی سے محرون نہ رہ جائے اب میں نے کہا تھا کہ زنیمت کا یہ قہلہ اصول ختم کیا اب وہ اصول یہ تھا کہ آ کر جمع ہوتا تھا اور یہاں سے مرکت ملت اس کو تقسیم کرتا تھا سیدھی سے بات ہے کہ میدان جنگ میں سپاہی جو کچھ لائے ہیں سپاہیوں میں یقصہ وہاں کچھ کام کیا ہے ایک ہی جیسا ان کو ملنا چاہیے حق کی بات اگر ہوتی ہے تو یہ چیز بڑی انصاف پر عبدی نظر آتی ہے کہ ہر ایک کوئی اقصہ ملنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ سلم وہ جو سنگل سبائی ہوتا تھا غیر شادی شبہ اس کو آدھا حصہ دیتے تھے اور شادی شبہ بھال بچے والے کو دبنا حصہ دیتے تھے پہلا دنیا تو عظیم انسان ہے جس نے ویجز کے تصور کو ختم کیا ضروریات کے تصور اور یہ اس مسئلے کا حل ہے عزیز انسان ہر کام کرنے والے کی ضروریات زندگی کا پورا کرنے یہ مملکت کا فریضہ اس کا فریضہ کہ جس کام کے وہ قابل ہے اور جو کام اس کو دیا گیا ہے اس کام کا پورا کرنے مسئلہ حق جگہ قیام اس تک ویجز کے اوپر آپ اس کو رکھیں کہ کبھی اس مسئلے کا حل نہیں جس جگہ آپ جگہ ویجز پھر رائٹس اس کے جو ہیں وہ آگئے آپ کے ساتھ نہیں حق نہیں یہ ضروریات زندگی پورے کرتے ہیں اپنی رسپونسیبیلٹی کے ایک بات وہ کام کرتا ہے اپنی رسپونسیبیلٹی کے اربار سے یہ تو ایسا کچھ معاشرہ ہے جس میں رسپونسیبیلٹی رسپونسیبیلٹی ہیں حضی اللہ حضور کا توال ہی نہیں زیادہ ہوتا ہے ہر ذمہ داری کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کچھ پیدا کرتا ہے آدل معاشرہ وہ ہے جس میں یہ اعلان کیا جائے کہ اسے ضائع نہیں ہم کریں ملے گا ہو میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے یہ تصور پہل جسے کہا ہے سواد ہی ایک کرم جو ہے وہ تو طراب بات ہے کیا مان ہے اس کے بارہ جو بھی خدا کے یہاں سے ملتا ہے کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے قرآن میں یا باہر بھی اس کے یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے پہلے یہ کرو گے آیا ہے پھر اس کے بعد کہا ہے کہ یہ اس کا حصہ ملے گا ثواب اسے کو کہتے یہ کرو گے تو تو کرو گے والی بات بنیادی ہے عزیز آنیمان یہ ہے نیگیشن رسکونسیبیلٹی ذمہ داری اس کے لیے پھر بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایک حق بھی اگر اس سے آپ کہیں تو متین ہوتا ہے ذمہ داری کے اوپر اور یہ چیز ہے جو قرآن کریم نے کہی وَلَا نَزِي وَجَر الْمَوْتَرِين کتنی عظیم چیز مل رہی تمکن فِي الْأَرْض مل رہا ہے اقتدار اور کیارات مل رہے ہیں اتنی شان کہ وَلَا نَزِي وَجَر الْمَوْتَرِين رایہ نہیں کرتے تو اتمنان ہو گیا نا یہاں پہ حساب ٹھیک ہے حسن کارانا زندگی بسر کی دیانت دارانا حفیظ علیم ان کی زندگی بسر کی دیانت دارانا زندگی بسر کی یہ دنیاوی یہ ساری چیزیں مل گئیں تو کیا معاملہ ختم ہو گیا یہاں دیل یہ چیز تو دنیا کے ہر نظام ہر معاشرے دی اندر یہ چیز یہاں تک تو ملتی ہے قرآن ہے عزیز علیم یہاں یہ دینے کے بعد اسی سانس میں کہتا وَلَا عَجُرُ الْآخِرَتِ خَيْرُ لِلَّذِين آمَنُوا اتنا حصہ جو پہلا ہے اس میں تو اسلامی اور ساکولر میں کوئی فرق نہیں ہے مؤمن اور صافر میں کوئی فرق نہیں جیسے میں کہا کرتا ہوں گنڈا سنگھ اور رام داد میں زمین جو ہوتا زراد کرتا تو زمین اس کی اسی طرح سے گےہوں گندم ہوگاتی ہے وہ زیادہ زیادہ محنت کرے زیادہ ہی عبداللہ اور عبدالرحیان کے مقابلے میں یہ جو کہا ہے تمکن فل ارد تو ہر ساکول سا منٹ میں مل جاتا ہے یہاں تک یہ دنیا کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں یہ تو یہاں کے جو طبیق وانین ہیں ان کے مطابق یا آپ کے سوسائیٹی کے جو قوانین یہ یقصہ ہوتا ہے آگے ایک بات آتی ہے ایمان تقوی یہاں آتا ہے جہاں انسان خدا کے قانون مقافات عمل پر ایمان رکھتا ہے اور ان کی نگل آش کرتا ہوا زندگی بسر کرتا ہے یہ سارا کچھ تو ملتا ہے یہاں بھی لیکن وَلَعَجُرُ الْآخِرَت خیر مستقبل کا آخرت کی زندگی جو ہے اخری زندگی اس کا عجر ان کے لئے اور زیادہ یہاں آگے اب مومن و قادر مومن کی زندگی یہ ہے کہ آتینا فِس دنیا حسنہ تا وَا فِلْآخِرَت حسنہ خوران نے عجر المحسنین کہا تھا وہاں حسنہ کہہ دیا اس کا نصیب یہ زندگی بھی کشکوات بڑی حسن مستقبل کی زندگی آخرت کی زندگی بھی بڑی خوشکوار بڑی حسن یہ ایمان اور عمل کا تقیقہ کتنا سا پکڑا آگیا حضرت یوسف علیہ السلام باہر چیدوبند سے آئے محزز ہوئے یہ زمین کے بندبست کا انتظام زمین کے خزائن کا اپنے ہاتھ میں لیا اس طریقے سے وہ کچھ کیا کہ وہ ملک حال ہوا فریضہ رسالت ساتھ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے چلے گئے تمکن ملا یہاں اور اگرن پھر آخرہ تو قرآن نے کہا کتنا کہنے کے بعد اب پھر وہی داستان جو کہانی کے لئے آرہی اس کا اگلا چکڑہ سامنے آگیا وَجَا اِخْوَتُ وَجَا يُوسفَ فَدَحَلُ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُمْ قہد تو عالمگیر تھا وہ ایک ہی مملکت تھی یہ مصر کی اور ذرا سی ریس تس مہار قلزم سے اس پار کا یہ علاقہ کنان کا علاقہ جو کہا جاتا ہے بہت مقدس تک کا علاقہ تو وہ بھی قہد کے مارے ہوئے وہ بھی غللہ لینے کے لئے آئے یہاں قارف حمم یوسف نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ وہ تو وہی بھائی تھے جہاں انہوں نے اسے چھوڑا تھا کموے میں ڈالا تھا ان میں تو کوئی تغیور نہیں آیا تھا لیکن یہ یوسف تو وہ یوسف نہیں تھا جسے انہوں نے کموے میں پھینکا تھا کیا بات قرآن کی میں کہا تھا کہ یہ مملکس کی قدارات کا یہ مالک جس کے پاس ہم آئے ہیں یہ غلہ لینے کے لیے یہ وہ ہو سکتا ہے فَهُمْ لَهُ مُنْ قِرُون وہ سے نہیں پہچان نہیں جان سکتے یہ کون ملوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہچان تعارف جو تھا وہ اوضوں کے نام سے ہی ہوتا تھا چیف سیکٹری انڈرس سیکٹری منسٹر فرائن نام کی ضرورت نہیں آم پر پڑتی ہوگی ورنہ شاید یوسف کے نام سے پہچان دیتے یا یہ نام ہی عام ہوتا قرآن نے جس کی تشریح نہیں کی ہم اس بات میں پڑھے قرآن نے کہا کہ وہ نہیں پہچان پہ تو ہوگا یہی تو یہی چیز وہ عزیز مثل قرآن نے کہا ہے وہ فرائن کا بھی نام نہیں لیا حالان یہ فرائن یوسف علیہ سلام حضرت موسیٰ کا اور تھا وہ نام نہیں لے رہا عزیز کا بھی نام نہیں لیا تو ممکن ایس حصیت سے وہ آئے ہوں انہوں نہیں نہیں پہتا وَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَذِهِمْ اور جب سامان ان کا لدوا دیا یوسف نے یعنی یہ کچھ کیا اپنی زیر میں گرانی کیونکہ بات آگے چلانی تھی نہ ورنہ آن بھو آتے ہوں گے غلہ لینے کے لیے لے جاتے ہوں گے وہ جَهَذَهُمْ بِجَهَذِهِمْ کہا ان کا مال جا ذات دیا اور یہ لفظ جہذا کہ مانے سامان کے ہی آتا ہے جو کچھ بھی سامان ہو جہاز کا لفظ تو وہاں سے آیا ہوا اور جہیز کا لفظ بھی ویڈیو گیا کیا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک نئے جوڑے نئے گھر بسانا ہوتا ہے اس گھر میں ضروریات زندگی ہونی کیا ہی ہیں تو یہ جو ضروریات زندگی ان کی ہوتی ہیں اس گھر میں وہ لڑکی ساتھ لے جاتی ہے وہ چولہ اور چکی اور صاف اور مدی یہ اس کا جہیز کہناتا ہے یہ کوئی فریضہ نہیں ہے سرام کی روز سے کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہاں سے بات چلی تھی ضروریات زندگی سے کہاں اب آ کے ٹکی ہے سودہ بازی سے لڑکی ہے ٹھیک ہے لی ہم میں بھی ہے پڑی لکھی بھی ہے ٹھیک ہے لی ساتھ کیا دو لے یہ ہے جہیز کتنا ضروری کہ جو غریب بچارہ ان مطالبوں کو پورا نہیں کر سکتا ان کی بیٹیاں گھر میں بیٹھنے ہم دال سکے گو جاتی ہیں خاموش قبریں ہمارا معاشرہ کے جبان پر ایک لفظ نہیں آتا لیکن یہ سودے دنوں ہڈیوں کے دودھوں تک کوئی جلا کے رکھ لیتا ہے جہیز اللہ وہ مہر جس کے متعلق تاقید تھی کہ یہ ادا کرنا ہے تم نے محلتا صوفتا خوشکواری سے ادا کرنا ہے اسے اس کی تو یہ قیفیت کے ساتھ کتنا مہر صاحب لاکھ لکھوالی رمیہ توی اسیت یہ سب کچھ کہنے کے ساتھ یہ تو ایک رسم ہے پوری ہو رہی ہے کون ادا دادت ہے قرآن کی روسے وہ فریلہ ہے اس کے مغیر نکا نہیں ہو سکتا اس توفے کے بغیر وہ بھی یہ چیز نہیں کہ تاہل ایک رسم ہے لاکھ روپے کی عطا کرنا ہے توفتا دینا ہے قرآن نے وزن بتایا تھا مقابلے میں مرد کے عورت کا کہ اس میں اگر دونوں پلڑوں میں بیٹھ ہو گئے تو اس کے ساتھ تمہیں کچھ رکھنا پڑے گا جب تمہارا وزن اس کے برابر ہوگا وہ جو فریضہ ہے خدا کی طرف سے وہ تو رسم بن کے رہے گیا اور یہ چیز کہ جس کا کہیں ذکر تک بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی واجب فریضہ ہے ماں باپ کیوں کوئی کہ وہ ساتھ دے اس خیال سے کہ گرسی نے نئے گھر میں جا کے گھر بسانا ہے راتی کو اپنی روٹی پکانی ہے ایک طبعہ ایک جن پر ایک طبعہ دے دے تو سنت رسول اللہ کے اتباع سے اوپر اتنا زور بڑے زور شور سے کہیں گے کہ حضور نے اپنی چاہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں میں نے یہ کہا کہ یہ تھی جہاں سے لصب جہیز نکلا تھا کوئی سامان جب اس نے ان کا سامان لڑوا دیا یہاں سے بڑا چلتا ہے کہ ستیلہ بھائی تھا وہ جو پیچے رہ گیا تھا یوسف بھی ستیلہ بھائی تھا میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان کے ستیلے ہونے کے مطلق تو ان بھائیوں نے جو ایک باپ کو بیٹوں کے فراغ میں جو جس کی آنسی کھل گئے اس باپ کے پاس جب گئے ہیں یہی جو بیٹا یہاں کھل گیا تھا اور یہاں پھر کوکٹورے کا واتہ آگے آتا ہے کہ ایسا پہلے بھائی کے مطلق جا کے جھوٹ نوٹ کا دم تیزر جو تھا کرتے پہ لگا کے لے گئے تھے کہا تھا کہ بھڑیا کھا گیا اس کے مطلق بھی ایک بات کہنی تھی کہ اس نے وہاں چوری کی قرآن کے لفظ حضیدہ نے مان ایک ایک لفظ اس میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ باپ سے آکے کہا انہوں نے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے کیا وہاں کیا تمہارے لال نے وہاں کیا چاند چڑھا دیا تمہارے بیٹے یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے کیا کیا بات ہے قرآن بات فر جس میں تعدہ ہو جاتا ہمارے بھائی نے یہ تو بہت حال پر آئے ہوئے جسے کہتا وہ بنتے اس بات سے آکے وہ پہلے اس اور آتے ہی اس سے یہ کہنا کہ دیکھا آم کے چہیتے لال نے چاند چڑھایا وہاں توب جب ہی اس بات نے کہا تھا کہ میں کیا کر سبر الجمی یہ نظر آتا ہے کہ اس سے کہا تمہارے اپنا بھائی نہیں یہاں بھی یہ کہا ہے حضرت یوسف نے تمہارے بات کی طرف سے تمہارا بھائی یہ تو کامسکر تم نے دیکھ لیا کہ یہاں ظلم اور استبداد نہیں میرے متعلق تم نے یہاں رہ کے دیکھ لیا منزلین مہماندارین کی کیوں ہو گئی تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میں اچھا مہمان نواز باتے ہوں یہ بھی تم نے دیکھ لیا کہ میں وزن غلظہ بھی پورا لیتا ہوں اس میں بھی دنڈی نہیں مار اور یہ بھی تم نے دیکھ لیا کہ اچھا مہمان نواز کی ہوں تو جہاں یہ صورت ہو آپ کے آنا تو اپنے اس دوسرے بھائی کو بھی لے آنا اب ذرا سا تحقیق کے ساتھ سختی کے ساتھ کہا اگر یہ تیز تم نے دو چیزیں اوپر کہ وزن بھی پورا دیتا ہوں مہمان نوازی بھی کرتا اگر تم اس کو ساتھ نہ ملے گا نہ کری آنے دوں گا تن دون چیز کی یہ لفظ پہلے آگے ہے نا جو میں نے کہا تا روال کسی کو اس کے ارادے اور فیصلے سے پھرا دینا ارادہ تو یہ ہے خود ارادہ کرنا کسی بات کا اور یہ ہے کہ کسی نے جو ارادہ کیا ہوا ہو اس ارادے سے اس کو پتلا دینا یہ لفظ آیا تھا وہاں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں اس نے بند کر دیا تھا اس کی عزیز مصر کی بیوی نے اور وہاں یہ چیز تھی کہ اس نے بہت چاہا کہ یوسف کو اس کا ارادہ تھا کہ نہیں میں اس طرف نہیں آوں گا اس کو وہاں اس ارادے سے پسلانے کی بڑی کوشش نہیں عجیب زبان تھے عزیز آنیمان ایک ہی مادہ اس کا ہوتا ہے اس کے اوپر جا جا کے جب ذرا سے باپ بدلتے ہیں تو معنی عجیب و ورین اس کے ہو جاتے ہیں یہاں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امید تو نہیں پڑتی ارادہ اس کا ہم جانتے ہیں فیصلہ اس کا جانتے ہیں پہلا بیٹا کھونے کے بعد اس بیٹے کو نہیں جدا کرنے کا ہم کوشش کریں گے کہ اس تو اس کے ارادے سے بتلا بن اور اس کے بعد کہا کہ ہم یہ کر سکتے بازہ لگائیے باب کے مقابلے میں آپ کھونے 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 ٹھیک ہے رضا مندی سے نہیں دے جا تو کھونے کھونے کہا تھا نا نا اس بات مرج اتھا ان کا کیا ہے یہ اس دور سے بات کے لئے آ رہی ان شریکہ کہنے نہیں کھونے شریکہ ہم وقالا لفت آلہی ہجعلو بذاتہم فی رحالہم لعلہم یارتونہا ازن قلبو الى اہلہم وا وا اپنے کام کرنے والوں سے کرنوں سے کہا بزار جو جو ان کی پونجی تھی جو وہ لائے تھے جس کے معافضے میں یہ دیا ہے کہا کہ وہ ان کی ان دوریوں میں بات اصاب ایک نبی اس طرح سے چپاؤ کہ یہاں نہ ان کو پتہ چاہے کہ واپس دیا جا رہا ہے یوں ان کے سامنے یہ احسان ہو جائے گا ممکن ان کی زوریوں میں سے وہ مل جائے لاللہ ہوں ی جہ ہوں میں یہ اس واسطے بھی کرنا چاہتا ہوں اس پہ لالت پہ لالت دیے جا رہا ہوں اس بھائی تو لے آئے اس لیے کہ یہ جو اگلی کڑیاں ہے داستان کی وہ اسی طورت مجھوری ہوتی ہے کہ وہ بھائی بھی یہاں آئے کے پاس اب یہ تیز بظاہر لجاجت سے کہی جا رہی ہے اب جا آپ دیکھئے اس نے ہم سے کہہ دیا کہ آئندہ تمہیں اللہ نہیں ملے گا جب تک آپ نے بھائی کو نہیں مائے گا من مجھور پہلے بھائی کے ساتھ جو کیا ہوا تھا اس طرح سے دلیلی سے کہہ دکھتے کہا یہ کہ اس نے کہا یہ ہے کہ غلہ نہیں ملے گا یعنی وہ اس کی جو مجبوری ہے وہ بزرگ ساندان کی اس نے تو بھوڑے نے تالنا ہے سارے گھر کو گھر کی پرورش اس غلے سے ہو سکتی خود وہ جانی سکتے لینے کے لیے جانا انہوں نہیں ہے ان کی دکھتوی رات کو پکڑتے ہیں انہوں نے کہا غلہ نہیں ملے گا اب آپ سوچ لیجئے دیکھا کیا اندازہ قرآن کا داستان جان کرنے کیا اس نے کہا غلہ نہیں ملے گا اس لئے ہمارے بھائی کو ساتھ بھیج دیجئے نکتل ہم وہاں پہ لائے اور وہ پھر اُن کا زمانت دینے واری بات وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تَسْمُ خدا کی ہم بڑی حفاظ کریں جیسی پہلے کی حفاظ دو اُس وقت بھی تو یہ کس میں اٹھا کے گئے تھے بلکل ساتھ قَالَ حَلْ آمَنُكُم عَلَيْهِ اِلَّا قَمَا عَمِنْتُكُم عَلَى عَقِيهِ مِنْ قَبْلُ اچھا یہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں مجھے یقین دلایا جا رہا ہے کہ میں اسی طرح سے تمہاری ان قسموں پر اعتباد کرلوں تمہاری زمانت کو قبول کرلوں جیسا اس سے پیشتر وہ اس کے بھائی کے معامدے میں میں نے کیا تھا یہی بات ہے خیر فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذُونَ نام ہے خدا ہی بہتر نگے بال ہے تم کہتے ہو کہ ہم اس کی عفاظت کریں گے اس کو یہی رہ دیں جو اللہ کی عفاظت میں میں اسے تمہاری عفاظت میں نہیں لینا چاہتا وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اگر اللہ نہیں ملنے کی تم بات کہہ رہے ہو ٹھیک ہے سوچیں گے وہ بہت عَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ ہے پھر اور راستہ اس کے لیے نکلے گا نکال لیں گے سوچ لیں گے لیکن حفاظت میں اس کو خدا ہی کی رہنے دو وَلَمَّا فَتَهُمْ اَتْعَاهُمْ وَجَدُ بِذَاتَهُمْ رُبَّسَهَمْ اس قدر کچھ طورت الفات یہ باتیں انہیں آتے ہی کی سب سے پہلے یہی بار کی ابھی وہ کھولی بھی نہیں کی اپنی بولی اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے دیکھئے نا کہ انہوں نے ایڈیشنل آرگومنٹ جو ہے یہ ہے ساں انداز پیان کرنے کا سوچ یہ آج کسی لکھنے والے سے وہ اپریشیئٹ اس کو پہ سکتا ہے پہلے آتے ہی جو چیزیں انہوں نے کہیں ہیں وہ صرف یہ کہ اللہ اس صورت میں ملے گا کہ اس کو بھیجی کیے نہیں بھیجیں گے تو اللہ نہیں ملے گا اتنے کیوں پر نظر آیا ہے کہ وہ کارگر نہیں ہوئی دلیل وہ زیادہ محکم نہیں ہوئی منان پخش نہیں ہوئی اب اگر یہ سارے ترکش کے تیر پہلے ہی سے نکڑاتے ہیں تو اس کے بعد معاملہ فتم ہو گیا تھا وہ یہ بات جو ہے یعنی یہ اتفاقا صحیح کیونکہ انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ لوریوں میں کیا ہے لیکن بات کا انداز یوں چلا آ رہا ہے کہ پہلے اتنی سی بات ہی ہوئی اور انہوں نے انکار کیا تو خیر انہوں نے کہا کہ اچھا تلو بھئی اللہ تو کھولو فلمہ فتح ہوں مطا جب انہوں نے اسے کھولا وجدو بگا دینے والا اس انداز سے دیتا ہے حیثہ نماز دیتا ہے اور اس پر کردی اور سرمایہ چھپا ہوا پایا ردتہ رہی جو اس نے واپس کار دیا قالو یا آمانہ آمانہ آرہا ابنا جان دیکھو آہا آگیا نا اریجنل آرگنم دوسرا میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے ہاں جن اہل براغت نے یہ کہا ہے کہ صرف براغت اور پتاہت کے اعتبار سے بھی قرآن کا جواب نہیں تو یہ مانتے ہیں کہ قرآن ہدایت کے اعتبار سے بے مثل و بے نظیر ہے اس میں شبہ نہیں ہے اپنے اندازہ بیان کے اعتبار سے بھی بے نظیر ہے اور یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی پوچھیں کی گئے اس کے متعلق کہ یہ اندازہ بیان ہی ہے اور عربوں کے ہاں تو آپ پوچھتے ہیں لکھنے والے ان کے ہاں کہ تو بلا کے کمبک تھے پتیج اور محررین تو یہ رسالہ تو ان کو فران جو لکھا ہے وہ تاہا حسین پوچھئے وہ کیا تو جس کے متعلق لکھ رہا ہے کہ کیا انداز ہے وہ کہاں تا تو پہنچا ہوا معاذ اللہ وہ تو مصر قرآن دیتا ہے لیکن خود محررین کو بھی اس کا اعتبار کہ نہیں اما تو چیزیں دیگے اور وہ سامنے آتا ہے تو تعالی تو نظر آجاتا ہے کہ انداز کیا ہے قرآن یعنی خود انداز بیان کی بھی صورت ہے اور پھر جس نہیت اور ترطیب سے یہ آپ کے سامنے ایک داستان آرہی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا انداز ہے پیش کرنے کا یہ انداز ابباجان دیکھئے مانا لگی کہو اس کے بعد اور کیا چاہیے اور کیا ہم خاش کرتے ہیں اللہ مر رہا ہے ساتھ اس کے پوری بھی آپس مر رہی ہے ابباجان مانا لگی اس کے بعد اور کیا چاہیے سنپل خدا سے ماندی یا ترسو ماندی اور کیا چاہیے اس کے بعد حاضر ہی دعاوتو نہ ردتا لینا یہ تو اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پونجی بھی اس کے ساتھ مل گئی ہے لہذا اب درمیان کا ٹکڑا بھی قرآن نہیں دیا وہی فجستل میں سے اگلی بات یہ ہوگی کہ جو ہم نے حرز کیا ہے جو شرط اس نے لگائی ہے اسے پورا کر لیجئے نمیرو احلانا اپنے گھر والوں کے لیے غلہ رائیں گے وَنَاْخَضُ اَخْحَانَ بھائی کی حفاظت کریں گے وَنَزْدَالُ کہلَا بَعِهًا اس کے اس لئے جو ہے وہ اور بھی رہا ہمیں ذالے کا کہنی جسیر دیکھیں پھر پر یہ جو لائے ہیں غلہ یہ تو تھوڑا سا ہے جلدی ستم ہو جائے جلدی جانا چاہیے اور غلہ بھی دانا چاہیے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں اس کا حصہ بھی لائیں گے ہم اور پھر دیکھئے وہ تو کنجی بھی واپس کر دیتا ہے کتنے ارگومنٹ چلے آ رہے ہیں وہ جو چیز کہی تھی کہ ہم اسے اس کے ارادے سے اصلا دیں گے اس کے لئے یہ دلائل دیے چلا جا رہا ہے قرآن اس کا جواب بات کی طرح اسے کیا آیا یہ اگلے دس پہ ہم اٹھارا سے ہیں سورہ یوسف کی آیت 65 ہم آگئے 12 over 65 66 سے 66 سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقدل منہ انہا بات ابی ورہیم